اللہ 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 پہلے سمجھ لو بیماری ایک علامت ہے بیماری ایک کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو آپ کچھ اس کو صحیح کر لو تو میرے بھائیوں جو بواسیر ہے بجائے اس کے علاج کی اوپر جانے کے اگر ہم اس بات کو جان لے بواسیر ہوتی کیوں ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر نہیں کہ علاج زیادہ بہتر ہے اب پہلے ہم وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے میرے بھائیوں صرف جب ہم کھانے کو پروپر طریقے سے کھاتے نہیں جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے پسند کیا اس کا پیغام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو دیا تو میرے بھائیوں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رب تعالی نے قرآن میں فرمایا وکلو وشربو اور کھاؤ اور پیو والا تصرفو اور اسراف اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادتی زیادتی ہوتا ہے نا زیادتی نہ کرو میرے بھائیوں کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے اب اس کو سمجھو پوری کائنات میں کوئی جانور ایک ساتھ کھاتا اور پیتا نہیں ہے کبھی دیکھا آپ نے کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی بھی پی رہا ہو اچڑیا کوئی پرندہ اپنے گھر کے جانور دیکھ لو وہ بھی ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بخاری کی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے تین اسے کرو ایک کھانا ایک پینہ اور ایک اپنے نفس کے لیے سانس کے لیے تو میرے بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹا بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو یہ جتنے لوگوں کو بابا سیر ہے میرے بھائیوں وہ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں جب وہ جلدی جلدی کھاتے ہیں گلے میں اٹکتا ہے جب وہ گلے میں اٹکتا ہے تو پانی پیتے ہیں تو جب وہ پانی پیتے ہیں تو میرے بھائیوں بیمار ہوتے ہیں صرف کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو دیکھو بتیس بار چباؤ گے تو دانت چار طرح کی ہیں ایک نوک والے دو نوک والے تین نوک والے چار نوک والے ایک نوک والے کا کام ہے کاٹنا دو کا کام ہے پھاڑنا تین کا کام ہے چیرنا چار کا کام ہے پیسنا اب خوراک کو کاٹنا بھی تھا پھاڑنا بھی تھا چیرنا بھی تھا پیسنا بھی تھا یہ کام کرنا تھا پتھر نے دانت ہے سٹون کے کیلشیم کے میدہ ہے فائبر کا گوشت کا بتاؤ جو کام دانت کر سکتے ہیں کیا میدہ کر سکتا ہے تو جب وہ کر نہیں سکتا تو حضم کیسے کرے گا تو میرے بھائیوں صرف کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ انشاءاللہ پیٹ کی صرف یہ بواسیر نہیں بے شمار بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ اور الحمدللہ سمالحمدللہ بے شمار لوگ اس پہ عمل کر کے اپنی انگنت بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں یہ طریقہ واللہ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں اتنا پسند کر رہے ہیں کہ روزانہ کئی سو کالز آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اس طریقے سے میں یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا بواسیر کے لئے صرف ایک دوائی بتاتا ہوں انجیر سات دانے انجیر کے لوگ اس کو رات کو بگولو صبح اس کو گرائنڈ کرو اور وہ انجیر والا پانی اس کو پلاؤ بہترین علاج ہے اس کے بارے میں آتا بھی روایات میں ہے کہ یہ جو انجیر ہیں یہ تمہاری بواسیر کا بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ ایک کام اور کرو میرے بھائیوں ہار سنگار ایک پودا ہوتا ہے اس کے پھول ہوتے ہیں جب اس کے پھول کے سیزن ہو تو اس کے پھول لو اس کو خوش کر لو شاؤں میں اور تین چھٹکیاں وہ پھول میرے بھائیوں بولو بہترین علاج ہے الحمدللہ کئی مریض اس سے اپنے بواسیر کو ٹھیک کر چکے ہیں اور جب وہ پھول نہ ہو تو میرے بھائیوں اس کے پتے لے کے اس کا کعوہ بنا کے پیو اس میں شہر ڈال کے پیو ہار سنگار اس کو کہتے ہیں رات کی رانی بھی کہتے ہیں اور ہار سنگار بھی کہتے ہیں ان پھولوں کی نشانی یہ ہے وہ رات کو لگتے ہیں دن کی جیسے سورج کی کرن پڑتی ہے وہ گر جاتے ہیں اس کی نرنگی رنگ کی ڈنڈی ہوتی ہے میرے بھائی اس کو لو یہ بہترین علاج ہے